بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا پانچوہ سال کرو ہو گئے نیبی عدالت میں لوگ کچھتے ہیں تو میں کہتا ہم مریشانی کی بات دیئے پیجھے بار نو سال لگے تھے اس دبا بھی صرف پانچ سال ہوئے ہیں گزارش یہ ہے کہ ایک نئی حقوبت ملک میں آئی ہے جیسے بھی آئی ہے براہ حقوبت ہے موجود ہے اس حقوبت کے جو آج ملک میں صدر صاحب بھی ملعظم صاحب یہ دونوں نیب کی جیل لبی عرصہ گزار چکے ہیں اور بہت سی تفتیشیں گزار چکے ہیں تقریباً جاروں چیپ لیسٹر جو ہیں وہ بھی اگر جیل نہیں گئے تو نیب کی تفتیش ضرور بگت کتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ جو گزراء کو دیکھیں تو تقریباً نوے فیصد وزیر بھی فاقی صوبائی یہ بھی نیب کی تفتیشیں یا جیل بگت کتے ہیں کسی حقوبت نے پچھلی دفعہ تین یا چار قانون پاس کیے تھے نیب میں ترمیم کرنے تھے لیکن ان ترمیم سے کوئی فرق نہیں پڑا چاند افراد کو فائدہ ہوا اس کے بعد جو صابقہ چیپ جسٹس سے انہوں نے جاتے جاتے آخری دن اس قانون کو بھی اڑا دیا تو آپ میرا خیال ہے ایک تو اس حقوبت کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو قانون پاس کیے تھے اس کو واپس لے کر آئیں تاکہ یہ تفاشا جو نیب کا ختم ہو ہم ایک حقیقت یہ ہے کہ اس ان ترامین سے بھی نیب پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑے گا نیب تو خوف رہے گا اور ملک کے معاملات دی چلے گی آج ملک کا کوئی افسر بھی کام کرنے کو تیار نہیں اس کو نیب کا خوف ہے اور خوف اس حد تک ہے کہ وہ طرح بھی خائف ہے وزرعظم کا دفتر بھی خائف ہے کل فیصلے بھی کرتے ہیں اب اس الیکشن کے دوران میں نے خود تو نہیں سنا لیکن حبارات میں پڑا ہے کہ مسلمی نور نے کہا تھا کہ ہم نیب کو ختم کریں گے اور اولین پہلی کام ہی نیب کو ختم کریں گی تو اب مسلمی نور اقتدار میں ہے تو میری ان سے گزارش ہے کہ اس ملک کو بچائیں اس ادارے کو ختم کریں ہمارے جو کیس ہیں یہ میرا کیس ہے دیگر جو لوگ ہم نہیں چاہتے کہ کیس ختم ہم چاہتے کہ کیس چرائی جائیں اور ان کی فیصلے کیے رہے ہیں تو ہمارے کیس اب رہنے دیں لیکن اس ادارے کو ختم کریں گے یہ ملک چل سکے آپ یقین کریں نیب کے لوگ کہتے ہیں جی کیس بلکل نہیں ہے کہ کہتے ہیں ہم ختم نہیں کر سکتے تو میں نے ان سے کہا یار کہ آپ بنائے آپ نے تو جس طرح آپ نے بنائے دے تو ختم بھی کر سکتے دنیا میں قصور ہوتا ہے کہ جو بناتا ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے اور نیب کے قانون میں بھی کونجائش موجود ہے لیکن ایک انجانہ خوف ہے نیب کے اندر کے کیس ہم نے بنا دی ہم ختم نہیں کریں گے یہ آج بارے ملک کے انصاف کے نظام ہے کہ ہم نے یہ ادارے بنائے ہیں جن کی کوئی فائدہ نہ ملک کو ہے نہ اس کے عوام کو ہے عرب اور روپیاں خرچ کرتے اور خرموں کا نقصان کرتے جس ملک میں حکومت فیصلے نہ کر سکے جس ملک میں افسر سمری نہ بنائے جس ملک میں لوگ میٹنگ اس خوف سے اٹینڈ نہ کریں گے کل ہمیں نیب پکڑ لے گا تو ان کو نہیں چاہتا تو میری گزارش ہے جو جو گریجویٹ ہیں نیب کے صدر صاحب اور مجازم صاحب کہ آپ ہی کوئی اس بارے میں سوچے اور اس ملک کو بچائیں اس آفت سے جناب اچھا سر ملک میں جو ہے وہ ابھی پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ گیس کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو گئے آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت پی ٹی کی حکومت انہوں نے اس لیے ہٹایا تھا تاکہ معاشی بہران سے بچایا جا سکے یہ حکومت بچا سکے گی بات یہ ہے کہ ہمیں حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے بدقسمتی سے ہمارے حکومت اور بزراء عوام کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ اضافہ ہوتا کیوں ہے اس اضافہ کی ایک بڑی بجا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اس کے بعد شبان شریف صاحب نے بھی جو اضافہ نظام کے مطابق گیس اور بجلی میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا تو آج آپ اس سارے معاملے کو بگت رہے ہیں اور آج بھی اگر مشرد فیصلے نہیں کریں گے تو معاملہ آگے نہیں پڑے گا جس چیز کی قیمت خرید بڑھ جائے اس کی قیمت فروح بھی بڑھانی پڑتی ہے یہ بڑیادی بات ہے یہ نئی حکومت ہے اس کے لیے آپ کیا پیغام لینا جائیں گے آج آگے پانچوں کیا سکتا ہے میں اس نئی حکومت کے لیے دعا ہی کر سکتا اس کے نابعہ میرے پاس سکتا ہے عرصے کی بات نہیں ہے کام کریں گے نہیں کریں گے کام نہیں کر سکیں گے بیس سال بھی بیٹھے جائیں کام نہیں کر سکیں گے حضرت صاحب میریم نواز کا ابھی تک کا ٹینئر ہے عزب وزیرالہ پنجاب کیسا لگ رہا ہوں میں دینئر کو دیکھتا نہیں ہے پہلے دعا ہوں پہلے ملک کر رہا تھا دعاوں سے چلے گا جی میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں دعا میرے پاس نہیں ہے دعا ہے نواز شریف میں واپس ہیں نواز شریف ملک کو چاہیے اس پہ بشاورت بھی ہو رہی ہے کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ملے بھی جائے جلد ایک نئی جواد آئی گی شکریہ آپ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی شکریہ آپ شکریہ آپ شکریہ آپ شکریہ آپ شکریہ آپ شکریہ آپ